تو بھائی میں دیکھنے والا ہوں لیٹس ڈیولپمنٹس آف پاکستان ملیٹری ٹائنٹی ٹائنٹی فور تو دیکھیں گے بھائی پاکستان کے اندر کیا ملیٹری ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ اسلام علیکم ناظرین کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایران نے پاکستان سے ایک ایسا ہتھیار مانگ لیا ہے جو پورے مشرق وستہ کا نقشہ بدل سکتا ہے بہت سی خبروں کے مطابق ایران نے پاکستان سے شاہین تھری بیلسٹک میزائل کی درخواست کی ہے وہی شاہین تھری جس کی طاقت اور دور تک مار کرنے کی صلاحیت نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو حیران کر دیا تھا یہ میزائل جس کی رینج دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر ہے اور جو پاکستان کی دفاعی طاقت کا مظر ہے اگر یہ ایران کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ایران سے لے کر سعودی عرب تک ہر ملک کی نینے حرام ہو جائیں گی لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایران نے یہ درخواست کیوں کی اور کیا پاکستان کو اس درخواست کو قبول کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ اگر پاکستان نے شاہین تھری ایران کو دے دیا تو اس کے مشرق وستہ اور عالمی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو آئیے اس دھماکہ کے اس خبر کے پیچھے چھپی حقیقتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قدم کا عالمی منظرنامے پر کیا اثر ہوگا دوستو شاہین تھری میزائل دراصل پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کے سلسلے کا ایک انتہائی جدید اور طاقتورہ تھیار ہے جس کی رینج دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر ہے اس میزائل کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ اس سے پورے خطے کا کوئی بھی حصہ نشانے پر آ سکتا ہے چاہے وہ اسرائیل ہو بھارت ہو یا کوئی آؤ اس میزائل کی ایک اور اہم خصوصیت اس کا جدید گائیڈن سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ اپنے حدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے یعنی اس کا حدف کبھی خطا نہیں ہوتا چاہے حدف کتنی ہی دور اور کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو اس کے علاوہ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے دشمن کے ریڈار پر آسانی سے نظر نہیں آتا یعنی یہ سٹیلت خصوصیات رکھتا ہے اس کی رفتار اور زمین سے گزرنے کا انداز اسے دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم سے بچنے میں مدد دیتا ہے جو اسے انتہائی خطرناک بناتا ہے شاہین تھری میزائل کو نہ صرف روایتی بلکہ ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اس کی یہ صلاحیت اس اسٹیٹیجک ہتھیار بناتی ہے جو کسی بھی خطرناک صورتحال میں دشمن کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے ناظرین اب سوچئے کہ اگر یہ میزائل ایران کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے ایران جو اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں مبتلا ہے اور اپنے دفاع میں کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کے استعمال سے پیچھے نہیں ہٹتا اگر اسے شاہین تھری جیسے بیلسٹک میزائل کی طاقت مل جائے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مشرق وستہ میں طاقت کا توازن کس قدر بدل سکتا ہے اس میزائل کی مدد سے ایران کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اسرائیل جیسے ملک پر حملہ کر سکے اور کسی بھی خطرے کا نہایت کم وقت میں جواب دے سکے اور یہی وہ بات ہے جس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں پریشان ہو سکتی ہیں یہ میزائل صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک پیغام ہے ایک پیغام کہ پاکستان خطے میں ایک بڑی اسکری قوت ہے اور اس کی دفاعی صلاحیتیں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی اسکری تحقیق اور ترقی نے شاہین تھری جیسے میزائل تیار کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہماری دفاعی پوزیشن نہ صرف مستحقم ہے بلکہ ہم اپنے دوست ممالک کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں ایران کے لیے یہ میزائل ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسی رینگ اور تباہی کی طاقت والا ہتھیار نہیں ہے اگر ایران کو یہ میزائل ملتا ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تنازے میں ایک بلکل نئی قوت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور مشرق وستہ کی صورتحال ایک نئی جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتی ہیں لیکن دوستو اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کو ایران کو یہ میزائل دینا چاہیے اور کیا ایران کو واقعی اس کی ضرورت ہے تو یاد رکھئے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے اور عالمی سطح پر اس کی حیثیت ایک پرامن ملک کی ہے پاکستان ہمیشہ سے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن اور تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ رہے ہیں اور دونوں ممالک میں کئی مشترکہ مفادات بھی ہیں خاص طور پر اسلامی دنیا میں ان کا کردار اور جغرافیائی قریبی تعلق لیکن پاکستان کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی پیچیدہ ہے اگر پاکستان ایران کو شاہین تھری جیسا بیلسٹک میسائل دیتا ہے تو اس کے بہت سے بین الاقوامی اثرات ہو سکتے ہیں امریکہ سعودی عرب اور دیگر عالمی طاقتیں اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی ہیں جو اس فیصلے کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں اس قسم کے فیصلے سے پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مشکلات بڑھ سکتے ہیں اور مختلف ممالک کا رد عمل بہت سخت ہو سکتا ہے لہذا اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ پاکستان اس قسم کا فیصلہ کرے پاکستان کی اپنی قومی سلامتی، عالمی سیاست اور بین الاقوامی معایدے اس قسم کے ہتھیاروں کے منتقلی کو محدود کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کسی بھی ایسے اقدام سے بچنا چاہے گا جس سے خطے میں کسی نئی جنگ کا امکان بڑھ جائے پاکستان کا دفاعی موقف ہمیشہ متوازن اور ذمہ دارانہ رہا ہے پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعاون ضرور کرتا ہے لیکن اپنے قومی مفادات اور عالمی ذمہ داریوں کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرتا اس لیے ایران کو شاہین تھری میزائل دینا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا ناظرین اگر ہم پاکستان کی آرمی یعنی زمینی فوج کی بات کریں تو اس کے پاس ٹینکوں کی ٹوٹل تعداد تین ہزار ساتھ سو بیالیس ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد پاکستان اور چائنہ کے تعاون سے بنائے گئی ہیں الخالد، الزرار اور دیگر ٹینکس ان میں شامل ہیں فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے زمینی گاڑیاں جو بلٹ پروف آرمڈ گاڑیاں کہلاتی ہیں ان کی تعداد پاکستان کے پاس تتر ہزار ساتھ سو ستر ہے اگر ہم توپ کھانے کی بات کریں تو توپ کھانے میں دو طرح کی توپیں استعمال کی جاتی ہیں ایک توپ کو سیلف پروپیلڈ آٹرلی یا ہاؤٹرز کہا جاتا ہے جو بڑی گاڑیوں پر ناسپ ہوتی ہیں اور اسے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے دوسری قسم کی توپ کو ٹوڈ آٹرلی یا ٹوڈ ہاؤٹرز کہا جاتا ہے یہ ایک جگہ پر فکس ہوتی ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے پاکستان کے پاس سیلف پروپیلڈ آٹرلی ہاؤٹیز کی تعداد بارہ سو پچی سے زائد ہے جبکہ ٹوٹ آٹرلی ہاؤٹیز کی تعداد تین ہزار تین سو پین تالیس ہے اس کے علاوہ حالی میں پاکستان نے اپنے الفتہ راکٹ سسٹم کی رینج بھی تین سو سے بڑھا کر چار سو کلومیٹر تک کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اس کا کامیاب تجربہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کیا گیا ہے پاکستان کے پاس موجود ملٹیپل راکٹ لانچنگ سسٹم الفتہ کی سب سے زیادہ خاص بات اس کی بہت زیادہ رینج ہے جو کہ چار سو کلومیٹر ہے جبکہ دوسری سب سے بڑی اور خاص بات اس کی ایکو ریسی ہے عام طور پر راکٹ زیادہ درستگی کے ساتھ نشانے پر نہیں لگتے لیکن پاکستان نے اس معاملے میں خاصی کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کے راکٹ کی ایکو ریسی صرف ایک میٹر تک آگئی ہے یعنی اب پاکستانی راکٹ نہایت درستگی کے ساتھ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں ناظرین اب اگر ہم پاکستان کی سمندری طاقت یعنی نیول فورسز کی بات کریں تو اس میں پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں پاکستان کے پاس ٹوٹل بیری جہاز یا چھوٹی کشتیاں ملا کر ایک سو چودہ جنگی جہاز یا کشتیاں ہیں پاکستان کے پاس کوئی ائرکرافٹ کیریئر بیری جہاز نہیں ہے جبکہ انڈیا کے پاس دو ائرکرافٹ کیریئرز موجود ہیں اسی طرح سے پاکستان کے پاس کوئی ہیلیکاپٹر کیریئر بیری جہاز بھی نہیں ہے اگر ہم عبدوزوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس تقریباً بارہ عبدوزیں ہیں اور ان میں سے تین عبدوزیں حالی میں ترکی اور چائنہ کے تعاون سے بنائے گی ہیں جبکہ تین عبدوزیں کافی پرانی ہیں جنہیں آگسٹا کلاس فرنچ عبدوزوں کا نام دیا گیا ہے ان تینوں عبدوزوں کو بھی جلد ہی نئی عبدوزوں کے ساتھ تبدیل کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے پاکستان اب تیجی سے اپنی سمندری طاقت کو بڑھانے کے لیے بھی کافی حد تک سنجیدہ ہو چکا ہے پاکستان کے پاس کوئی ڈسٹرائر بیری جہاز نہیں ہے البتہ پاکستان اپنے پاس موجود فری گیٹ جنگی بیری جہازوں کو بطور ڈسٹرائر استعمال کرتا ہے ان میں سے دو بطور خاص ڈسٹرائر کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں پیارے دوستو یہ تھی پاکستان کی فوجی طاقت کے بارے میں مکمل تفصیل جسے ہم نے وقت کی کمی کے باعث بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کسی اور ملک کی فوجی طاقت کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آل رائٹ تو یہ کچھ لیٹیس ڈیولپمنٹس تھے تگری تگری مسائلز پانی کی فوج پر بھی کام کر رہا ہے پاکستان جی ہاں ڈیولپمنٹس کافی سارے ہو چکے ہیں لیکن آگر بیسے یہ انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے نہیں ابھی فیلال ایران کو اگر مسائل دے دیتا ہے شاہین طریقے بات کر رہے دینا وہ اگر مسائل مانگ لی اس نے اور دی مانگی تو ہوگی مانگی ہے لیکن دی نہیں ہے اگر دے دی تو کیا ہوگا جو یہ جو وار وار چل رہے ہیں کیا اس میں رکنے میں بہت تکری مدد مل سکتی ہے اس چیز سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں آپ کی جنگ چل رہی ہے تب بھی آپ اٹیک نہیں کر سکتے اور ساری کنٹریز کا پریشر ہوتا ہے ملی ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ہتھیار پہنچاتے ہیں تاکہ وہ جنگ تھوڑی سی ٹکر پر آ سکے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کنٹریز ہوتے ہیں جیسے کہ یوکرین راشیہ کے سامنے کچھ نہیں پھر بھی وہ جنگ اتنی لمبے ٹائم تک چلتی رہی ہے اور کچھ حاصل وصول نہیں مطلب نقصان بہت ہوا ہے ویسے پاکستان اتنا تو کابل اور وہ بن گیا ہے کہ بھائی مسائل مانگی جا رہی ہیں اگر مسائل دے دے وہ ویسے تو خود تو امن اور اس کیا پیغام میں رہتا ہے پاکستان جیسا یہ ویڈیو میں نام نے سنا تو اگر دے دیئے مسائل تو کیا ہوتا کہ جنگ ختم ہو جاتی آپ لوگوں کی کہنا مجھے لگتا ہے جنگ ختم ہی ہو جاتی پھر کچھ بچتا ہی نہیں